اے گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے ساتھ اچھے سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی کمال کی کچن ٹپس اینڈ ٹریک جسے دیکھیں کے بعد آپ کہیں گے کاش مجھے بھی پہلے پتا ہوتا تو لائف کتنی آسان ہو جاتی تو چلیے ہم لوگ اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا ٹپس ہے یہ مکسر کے وائر کو لے کر کے ہم لوگ مکسر تو سب ہی اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں نا پر اس کا وائر کس طریقے سے سمیٹ کے رکھیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اگر آپ اس طریقے سے وائر کو سمیٹ کر کے رکھتے ہیں تو جس سے یہ وائر جو ہے وہ کافی سمیں تک نہیں چلے گا بہت ہی جلدی خراب ہو جائے گا تو یہ غلطی کبھی نہ کریں دیکھیں میں نے اپنے مکسر کے وائر کو کس طریقے سے رکھتی ہوں یہ آپ کے ساتھ آپ کو شیئر کر رہی ہے اس طریقے سے میں نے مکسر میں وائر کو اچھے سے لپیٹ دیا ہے اور لپیٹنے کے بعد اسے اس طریقے سے آپ کو نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی غلط طریقہ ہے اس سے بھی ہمارا جو مکسر کا وائر ہوتا ہے وہ زیادہ ٹائم تک نہیں چلے گا اس طریقے کا جو کلیچر وغیرہ ہوتا ہے لیکن کپڑے میں لگانے والا کلیپ آپ کو نہیں یوز کرنا ہے وہ کافی ٹائٹ ہوتا ہے جس سے وائر جو ہے کٹ سکتا ہے دیرے دیرے یوں ہی ادھر در پڑا رہتا ہے نا چھوٹا والا تو وہ آپ اس میں ایسے سیٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا اچھے سے تار جو ہے وہ پورا اچھے سے مکسر میں سیٹ ہو چکا ہے بلکل بھی یہ کھلے گا نہیں جب آپ کو یوز کرنا ہونا تب ہی آپ کلیچر کو نکال سکتے ہو اور نکالنے کے بعد اسے یوز کر سکتے ہو تو وائر جو ہے بلکل ادھر در بھی پھیلے گا نہیں اور اس کے لیے آپ کو کوئی بھی فالتو کی ٹپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی چھوٹا سا پرس وغیرہ لگانا ہے اور اس میں وائر کو ڈالنا ہے یہ سب بیکار کی ٹپس ہے تو اس طرح سے آپ سمپل سا ٹپس ہے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہو اس کے بعد ہمارا نیکس ٹپس ہے بچوں کے ڈائپر کو لے کر کے ڈائپر تو سبھی بچے یوز کرتے ہیں جس کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ تو ہمیشہ ہی اپنے گھر میں لاتے ہیں یوں ہی پڑھا ہی رہتا ہے اس کے لیے بھی ایک کمال کا ٹپس ہے اکثر ڈائپر ہم لوگ بچے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں تاکہ بچے اس میں سو سو کرے اور آرام سے سو سکے تو وہ تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی اس کا بہت ہی کمال کا آئیڈیا ہے اکثر ہمارے ہاتھوں میں پیرو میں کبھی بھی تکلیف ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر بولتے ہیں کہ اگر آپ کو ہٹ پیٹ کا استعمال کرنا ہے اس کے لیے آپ ڈائپر کا اسپositarm کا اسٹھم کریں اس کے لیے آپ ڈائپر کا استعمال کر سکتے ہیں صاحب سے پھاڑ لینا ہے چاہے آپ کیچی سے کرتے ہیں یا زیٹ بھی اس قائوس ess już نکال دیا HERE اسے پورا پھول کر کے لھمبر کردیں اس طرح کے بعد اسے یا پھول کریں دیڑ گلاس تک گرم پانی ڈالنا ہے جی ہاں اچھا سا گرم پانی نورملی اس میں ہم گرم کر کے اس میں ڈال دیں گے گائز تو یہ کیا ہے نا کہ پانی جو ہے یہ اچھے سے ابزورب کر لے گا تو یہاں پر یہ میں نے ہنکا سا گرم پانی اس میں ڈالا ہے تاکہ یہ ڈائپر جو ہے اچھے سے یوز کر لے ٹھیک ہے تو کوئی بھی کمپنی کا آپ لے لیں پیمپر ہو یا ہگیز ہو کوئی سا بھی لے لیں اسے کوئی مطلب نہیں ہے بس یہ اسی طرح کا ہونا چاہیے دیکھیں یہاں پر میں نے اس میں گرم پانی ڈال دیا ہے اور گرم پانی ڈالنے کے بعد اس میں اچھا خاص ہے ایک سے دڑ گلاس پانی ابزورب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو گرم پانی ڈالنے کے بعد نا اسے آپ اپنے ہاتھوں میں پیروں میں جہاں بھی آپ کو درد تکلیف ہونا اسے آپ سیکھ سکتی ہیں اور یہ بہت ہی کمال کا ٹپس ہے اس سے کیا ہے نا کہ جو بھی آپ کو درد ہو سوجن ہو وہ بالکل نکل جائے گا گائز تو اس طرح سے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو اس کے لئے الگ سے ہٹ پیٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے ایکسٹرا پیسے بھی بچیں گے اور یہ جو دس بیس روپے کا چیز ہوتا ہے نا اس سے آپ اپنی مشکل کو دور کر سکتے ہو اور اسے اس کے بعد بھی آپ اسے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے گائز ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بار استعمال کر دیا اور آپ اسے پھینک دیں اگر آپ کے گھر میں اون ہے نا تو آپ اس میں بھی اسے تھوڑی دیر کیلئے چلا دیں ٹھیک ہے یہ اس لئے سک جائے گا اور اسے آپ پھر سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں تو پانی ہے پانی ہے تو اسے پھینک دینا ہے بلکل بھی نہیں پھینکنا ہے اسے آپ دو دن کے لئے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لئے اس کے بعد ہمارا نیکس ٹیپس ہے گائز اس طریقے کے پلیٹ اور تھالی کو لے کر کے تو یہ پلیٹ تھالی جو ہے نا ہم سبھی اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کیا ہے نا پرانی ہو جانے کے بعد یہ دردر پڑی رہتی ہے تو یہ پڑی رہے اس سے بہتر ہے کہ اس کا ایک کمال کا ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو دیکھیں یہ جو تھالی ہے نا ہمارا یہ کافی دن سے پڑا ہوا تھا اس میں ہم ڈال دیں گے کچھ پرانی چھوڑیاں تو چھوڑیاں جو ہیں وہ ہم سبھی ہاؤس وائف اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں تو وہ ہم لوگ کے پاس تو رہتا ہے یہ تو دیکھیں یہاں پر میں نے تھوڑی سی چھوڑی اس میں ڈال دی ہے اور ڈالنے کے بعد کیا کرنا ہے نا کہ اس کے اوپر سے بھی ہمیں ایک تھالی اور رکھ دینا ہے تو بس دھیان رکھنا کہ نیچے والی جو تھالی ہو وہ تھوڑی بڑی ہونی چاہیے اور اوپر والی چھوٹی ہونی چاہیے بس اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر اپنے گھر کے جو چھوٹی چھوٹی ڈبے ہوتے ہیں جو ہمیں ازلی نہیں ملتے ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں نا وہ آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی کمال کا ٹپس ہے اس کے اوپر آپ ڈبے کس طریقے سے ڈالنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں دیکھیں یہاں پر میں نے چھوٹی چھوٹی ڈبے اس میں رکھ دیئے ہیں جو بھی ہے ہلدی ہے مرچی ہے دھنیا وغیرہ جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں نا تو آپ اس طریقے سے اس میں رکھ سکتے ہیں لیکن چھوڑی میں نے کیوں ڈالا ہے کیونکہ چھوڑی کی ہلپ کے وجہ سے یہ جو اوپر والا پلیٹ ہے وہ ایزلی گھومے گا اور کوئی بھی ڈبہ آپ کو لینے میں آسانی ہوگا بس یوں لیا اور آپ یوز کر لیے ٹھیک ہے پھر واپس سے اسے آپ رکھ سکتے ہیں اسے آپ اپنے کچن میں کہیں پر بھی سیٹ کر سکتے ہیں گائز تو آئی ہو کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی تو بہت ہی کمال کا ٹپس ہے آپ ایک بہت سے کہ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا فیملی فرینڈز کا ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل میں اگر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکن کو ضرور دبائیے گا تو پھر ملوں گی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ